اس ویڈیو میں آج ہم storage point of view کے حساب سے types of files پڑھیں گے تو storage point of view سے کیا مراد ہے یعنی کہ ہمارا data files کی شکل میں ہماری storage device پہ کس طرح سے store ہوتا ہے اور اس حساب سے پھر ہم files بناتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جو total types of files آتی ہیں ان میں سے پہلی ہے اسے ہم کہتے ہیں sequential file اور اس کے بعد جس کی دوسری type ہے وہ کلاتی ہے direct file یا اسے ہم random file بھی کہتے ہیں اسی طرح جس کی تیسری type ہے اسے ہم indexed sequential file کہتے ہیں یہ تینوں types جو ہیں ہم نے تین categories میں divide کیا ہے storage کے حساب سے تو سب سے پہلی type کی طرف چلتے ہیں جو کہ sequential file اور جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے sequential file دراصل ایک ایسی file ہوتی ہے جس میں جتنے بھی records ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ enter کیے جاتے ہیں ایک sequence میں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب اپنے کسی record کو process کرنا ہوتا ہے یا ہم کسی ایک خاص record کو access کرنا چاہتے ہیں تب ہمیں ایک sequence کو follow کرنا پڑتا ہے کہ let's suppose ہم نے ایک sequential file store کی ہے جس میں 1 سے لے کر 17 تک ہم نے record store کی ہے اب یہ تمام record جو ہیں یہ ایک sequence میں ہے یعنی پہلے 1st 2nd 3rd 4th یہ تمام records ہیں اب اگر میں نے یہاں پہ let's suppose کہ 15th record کو access کرنا ہے تو میں یہاں پہ direct 15th record کو access نہیں کر سکوں گا یا میں 15th record کو read کرنا چاہتا ہوں تو میں direct 15th record کو access نہیں کر سکوں گا مجھے کیا کرنا پڑے گا start سے first record سے مجھے check کرنا پڑے گا پہلا record check ہوگا اور اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کیا یہ آپ کا required record ہے یعنی پہلا record read ہوگا اس کے بعد 2nd اس کے بعد 3rd اس کے بعد 4th یعنی آپ ایک sequence کو follow کرتے کرتے جب آپ 15th record پہ پہنچیں گے وہاں پہ آپ کو آپ کا required record مل جائے گا اور پھر وہاں سے وہ record access کر لیا جائے گا تو اس وجہ سے ہمارا جو sequential files ہوتی ہیں یہ زیادہ processing time لیتی ہیں اب یہ جو sequential file ہیں یہ دراصل ہماری جو older storage تھی جو ہماری پرانی storage تھی جیسے کہ ہم magnetic tapes کا استعمال کرتے تھے وہاں پہ sequential file کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے اندر ہم randomly کسی بھی file تک access نہیں کر سکتے اب یہاں پہ آپ اس picture سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم sequential file میں records enter کرتے ہیں تو یہ آپ کا record 1 ہے اس کے بعد یہ آپ کا record 2 ہے اس کے بعد آپ کا record 3 ہے یہاں سے آپ کی file start ہو رہی ہے اور اسی طرح سے آپ record enter کرتے جائیں گے جب آپ نے اگلا next record enter کرنا ہوگا تو file records کا جو end ہوگا وہاں پہ آپ ایک new record enter کریں گے اور پھر وہ جگہ کہلائے گی end of file تو یہ دراصل کہلاتی ہے sequential file جو کہ ہم اپنی file management system میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد sequential file کو replace کیا direct file نے یا random file نے اس کے اندر ہمارا data store ہوتا ہے لیکن ہمارا جو data store ہوتا ہے ہر value کو ہم ایک خاص address assign کرتے ہیں let's suppose یہاں پہ آپ نے ایک record enter ایک آپ نے یہاں پہ ایک record enter کیا ہے r1 اس کے بعد آپ نے اگلا record enter کیا ہے r2 اس کے بعد آپ نے اگلا record enter کیا ہے r3 اس طرح سے آپ record enter کرتے جا رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر record کے ساتھ اس کا ایک خاص address value آپ اس کو assign کریں گے یہ جو address ہے یہ دراصل اس record کی identification کے لئے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس record کو identify کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کا address ہے یہ کوئی بھی value ہو سکتی ہے let's suppose record1 کو آپ نے ایک value assign کر دی ہے 01 اسی طرح یہ جو آپ کے پاس r2 ہے اس کو آپ نے value assign کر دی 02 اس کے بعد r3 اس کو آپ نے value assign کر دی 0 تو یہ تمام addresses ہیں تو direct files میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر r3 کو access کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ r1 کو process کریں گے پھر آپ r2 کو process کریں گے اور پھر آپ r3 کی طرف آئیں گے بلکہ آپ r3 کی طرف direct access کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں سے اس کا یہ جو address ہے یہ ہمیں copy کرنا پڑے گا اپنے pointer variable میں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ pointer variable بناتے ہیں یہ pointer variable کیا کرتا ہے کہ ہمارے required record کی جو address ہے وہ اپنے اندر store کرتا ہے تو یہ جو ہمارا pointer ہوتا ہے یہ دراصل direct files کے اندر data کو read کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو direct access یا direct files جو ہوتی ہیں وہ sequential access کے مقابلے میں زیادہ fast ہوتی ہیں انہیں random files بھی کہا جاتا ہے اور ہماری modern hardware drive جو ہے جس کو ہم hard disk کہتے ہیں وہاں پہ اس بات کی facility موجود ہوتی ہے کہ ہمارا data جو ہے وہ randomly disk کے different sectors میں جا کے store ہوتا ہے اور ہم اس کو access کر سکتے ہیں directly randomly اسی technique کا استعمال کرتے ہوئے اب بات کرتے ہیں جو ہماری third type ہے وہ ہے index sequential file index sequential file ایک ایسی file ہوتی ہے جس کے اندر sequential file کی properties بھی موجود ہوتی ہیں اور random files کی properties بھی موجود ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر ہماری ہر value stored ہوتی ہے sequentially ہم ایک sequence کو follow کرتے ہیں let's suppose یہاں پہ آپ نے ایک record enter کی ہے number one, number two, number three اس طرح ہم ایک sequence wise اپنا record enter کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ sequential access یا sequential storage کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنا hash table اس کے اندر create کرتے ہیں یہ جو ہمارا hash table ہے یہ دراصل کیا کرتا ہے کہ ہر record کا ایک corresponding address اپنے اندر store کر لیتا ہے جیسے کہ let's suppose یہ ایک record ہے record 3 اس کا address کیا ہوگا اس کا address یہاں پہ ہے 0095 یہ اس کا address ہے تو جب کبھی بھی آپ نے third record کو access کرنا ہوگا تو آپ اس کے address کے through اس کو direct access کر سکتے ہیں اس process کو جس کے اندر ہم ہر record کو ایک خاص value assign کرتے ہیں جس کو ہم address کہتے ہیں اسے ہم index بھی کہتے ہیں اس concept کو indexing بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر value کو ایک خاص index provide کرتے ہیں جس سے اس خاص record کو یا اس خاص value کو identify کیا جاتا ہے اسی وجہ سے قلاتے ہیں index sequential تو normally جب ہم اس کی processing کرتے ہیں تو یہ sequential method use کرتی ہے جب بھی ہم اس کو process کرتے ہیں جب بھی ہم اس کے اوپر کوئی operation apply کرتے ہیں لیکن کبھی اگر ہمیں direct access کرنا پڑ جائے کسی بھی record کو تو وہ بھی ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہ دراصل قلاتی ہے index sequential file تو اس ویڈیو میں آج ہم نے storage کے حساب سے جو ہماری storage devices ہیں جو کہ ہمارا data files کی شکل میں store کرتی ہیں اس حساب سے types of files کیا ہوتی ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا